اسلام علیکم فرینڈ کوئیت کی جانب سے کافی اہم نیوز آئی ہیں جو کہ کنسٹرکشن فیلڈ کے ریلیٹڈ ہیں ٹوریرزم کے اس کے حوالے سے ہے اور اس کے علاوہ ٹوریرزم کے اور کاموں سے ریلیٹڈ ہے اور ایک خبر سیول آئیڈی کے بارے میں آئی ہے تو فرینڈ ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھئے گا اور اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے گا اور ساتھ میں دیئے گے بیل کے آپشن کو پریس کر کے آل کر دیجئے گا تاکہ ہماری ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ لوگوں تک پہنچتا رہے تو فرینڈ اپ ڈیٹ یہ آئی ہے کہ کوئیت گورنمنٹ نے کہا ہے کہ اب ہمارا زیادہ فوکس ٹوریرزم پر ہونا چاہیے جو کہ تیل سے ہٹ کر اب ہمیں اس چیز پر فوکس کرنا ہوگا جو کہ کافی عرصے سے ہم نہیں کر رہی ہیں کیونکہ کہنا یہ ہے کہ ٹوریرزم سے ریلیٹڈ جو بھی کنسٹرکشن کے کام ہیں ان کو پورا کرنا ہوگا کیونکہ اب جو مزید آنے والے وقت ہے ہمیں اسی سے زیادہ فائدہ ہونے والا ہے اور اس کے علاوہ کوئیت میں جو پاکستانی ڈائی سو کے قریب ڈاکٹرز اور نرسز کا عاملہ بلایا تھا اب وہ کرنٹینہ سے پاس ہو گئے ہیں اور اب وہ تمام اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں اس کے علاوہ سیول آئی ڈی کے حوالے سے اپ ڈیٹ یہ آئی ہے کہ سیول آئی ڈی کی جو مشینے ہیں ان کے اندر دو لاکھ کے قریب کارڈ موجود ہیں اور ابھی تک دو سے تین ماہ ہو گئے ہیں کسی نے بھی وہ سیول آئی ڈی کارڈ نہیں نکالے ہیں اور اب جن لوگوں کے یہ سیول آئی ڈی کارڈ ہیں ان کو چاہیے کہ اب نکال لیں ان کی وجہ سے مزید دوسرے کارڈ کی گنجائش نہیں رہتی ہے کیونکہ اگلے کارڈ نکلیں گے تو ہی مزید نیکسٹ کارڈ مشینوں کے اندر ڈالے جائیں گے اس کے علاوہ کوئیت کے ایجوکیشن ایکسپرٹ نے کہا ہے کہ سکول کو دوبارہ سے اوپن کیا جائے اگر پہلے آٹھ گھنٹے کے لیے سکول چلتا تھا لیکن ابھی بھی اوپن کیا جائے کم از کم چار گھنٹوں کے لیے تو اوپن رکھا جائے اس کے علاوہ کوئیت میں ٹریفک کے حوالے سے جو کام ہے وہ بالکل درست چل رہا ہے اور اب تک جو کروائی ہوئی ہیں وہ لگ بگ ستائیس ازار نو سو تئیس خلاف ورزیوں پر جرمانے ہوئے ہیں اور کوئیت میں پندرہ نومبر کو بارشیں شروع ہونے کا امکان ہے تو فرینڈ یہ تھیں کچھ تازہ ترین اپ ڈیٹ جو کہ کوئیت کی جانب سے آئی ہیں آج کی ڈیٹ میں تو فرینڈ ویڈیو کو لائک ضرور کریے گا اور ساتھ میں شیئر بھی کریے گا اور لوگوں کے ساتھ اور اگر کسی بھائی کا کوئی سوال ہوا تو وہ ضرور ہمیں کمنٹ کر کے بھی پوچھ سکتا ہے ہم ضرور آپ کو رپلائے کریں گے اللہ حافظ